پپ جی تو بہت سے لوگ کھیلتے ہیں لیکن اس گیم کے بارے بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں وہی اس گیم کے موائل وردن کی بات کریں تو اسے فروری سے مارچ کے بیچ لانچ کیا گیا تھا موائل گیم میں یہ کچھ مہینوں کے اندر ہی نمبر ون پر آ گیا ہے موائل میں لانچ ہونے کے بعد یہ گیم اتنا پوپلر ہو چکا ہے کہ لوگ اسے ہر وقت لگتار کھیل رہے ہیں اور جو لوگ نہیں کھیل رہے ہیں وہ گیم کا نام سن سن کر ہی پریشان ہے ویسا تو یہ گیم کئی وجہوں سے پوپلر ہوئے ہیں لیکن اس گیم کے پوپلر ہونا کی خاص وجہ یہ ہے کہ گیم میں کسی بھی موڑ پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ساتھ یہ گیم آپ کو کبھی بورنگ نہیں لگتا ہے اس گیم کو جیتنے کے لیے اچھی گیمنگ اس کے لیے ساتھ ساتھ اچھی قسمت کا ہونا بھی ضروری ہے جو لوگ پہلے اپنے موائل پون یا کمپیٹر میں گیم کھیلنا پسند کرتے تھے وہ لوگ آج اس گیم کو کھیلنے تو خود کو نہیں روک پا رہے ہیں اگر آپ بھی اس گیم کو کھیلتے ہیں تو آپ کو پب جی گیم کے پیٹس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس گیم کو اچھے دیس جان سکے تو چلیے جانتے ہیں اس گیم کو آئلینڈ کے ویکٹی برینڈن گرین نے بنایا ہے آپ کو بتا دے کہ اس گیم کے کلیٹر کو سنو سے ہی سوٹنگ گیم کھیلنے کا بہت شوق تھا برینڈن گرین بیٹر لائل اور سوٹنگ گیم کے پہن رہے ہیں شروعات میں برینڈن گرین پب جی کی طرح آرما نام کا گیم کھیلتے تھے اپنے کالیج کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد برینڈر ایک ویب ڈبل اوپر بن گئے اس کے بعد انہوں نے گیم بنانا سیکھا سال دو یا سترہ میں انہوں نے آرما 3 نام کی گیم میں کام کیا تھا پھر انہوں نے سونی کے گیم کنگ آب دک کل میں کام کیا اور سونی کے ساتھ جڑے رہے اس کے کچھ سمیت بعد ساؤتھ کوریا کے بلو ہول اسٹوڈیو کی طرف سے انہیں ایک میل آیا جس میں ان کو بلو ہول اسٹوڈیو کے ساتھ مل کر گیم بنانا تھا ایک اچھے موقعوں کے دیکھتے ہوئے میل کے تیسرے ہفتے بعد برینڈر نے ساؤتھ کوریا جانے کا فیصلہ کیا ساؤتھ کوریا جانے کے بعد انہوں نے بلو ہول اسٹوڈیو کے ساتھ مل کر پپ جی بنایا جو آج ہمارے سامنے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کچھ یونیک پیکٹس کے بارے میں اس گیم کا پورا نام پلیئر اور نونس بیٹل گراؤنڈ ہے جس سے کافی سوچ سمجھ کے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کھیل میں انجان پلیئر ہوتے ہیں جو ایک دوسروں کو خاتم کرنے کے لیے اس کے بیٹل گراؤنڈ یعنی اجید دگومیوں اترتے ہیں آج کے سمیے لگ بک سوی گیم کو کسی جگہ موویز کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا ہے تھی اسی طرح اس گیم کو بھی جاپانی موویز سے دیکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اس موویی کے نام بیٹل لوائل ہے جس میں ایک آئیلنڈ میں کئی اسٹیڈن کو کھانوں اور ہتھیاروں کے ساتھ اتارا جاتا ہے اور انت میں ایک اسٹیڈن ہی بچ پاتا ہے تب ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پپڑی میں پہال اور دیوارے کیسے ٹوڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ اسی موویی کی بجے سے ہے اگر آپ اس گیم کو کھلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں بلو زون کا فیچر ہوتا ہے اس میں آپ کے اس کے اندر رہنا ہوتا ہے اس سے گیم میں موجود سبھی پیلیر آپس میں پاس آنے لگتے ہیں جب اس گیم کو بنایا جا رہا تھا تب اس بلو زون کو چوکر رکھا گیا تھا لیکن اس کی کوٹنگ میں کافی پریشانی آ رہی تھی جس کی وجہ سے اس کو گول بنایا گیا ہے اس گیم میں کام کرنے والی ٹیم کی سدسے کی سنکھیں لگتار بڑھتی جا رہی ہے صورات میں جہاں اس گیم کی ٹیم میں تیس سدس ستے وہیں اب اس گیم کے لئے دیر سوز زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کی سنکھیں دیرے دیرے پڑھتی جا رہی ہے پب جی گیم پیسے کیسے کماتا ہے جہاں تک موبائل گیم کی بات ہے تو یہ گیم موبائل بردن کے لئے بلکل فری ہے لیکن پی سی اور گیمنگ کنسول کے لئے آپ کو اس گیم کو خریدنا پڑتا ہے اگر آپ اس گیم کو کھلتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس میں دوسرے گیم کی طرح آئیٹ سے نہیں آتے ہیں اس گیم کی کمائی گیمنگ یونٹ بے شک گیم کے اندر روائل پاس کو بیچ کر اور پلیئر کو کپڑے بغیر اور بھی ساری چیزوں کو بیچ کر ارننگ کی جاتی ہے اس گیم کی کرنڈ انکم کے بارے میں ابھی تک کوئی ریٹر ریلیز نہیں ہوگا ہے لیکن فروری 2018 میں اس گیم کے ایک مہینے کی کمائی تک بگ ایک سو تین ملین ڈالر تھی مطلب اس گیم نے ایک مہینے میں یہ 721 کروڑ روپے کمائے تھے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ گیمنگ انڈسٹریز کا بزنس کتنی دیلی تبار رہا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ گیم کچھ ہی سمیں میں کافی پاپلر ہوا ہے ایسے میں اس گیم نے کئی ساتھے رکارڈ توڑے ہیں اور ساتھ ہی کئی بڑے رکارڈ بھی بنائے ہیں تو چلیے جانتے ہیں ان رکارڈوں کو بھی سروات میں جب پاپ جی لانچ ہوا تھا تب دو مہینے کے اندر اس کی دو ملین سے زیادہ کبھی بک گئی تھی لانچ کے تین دن کے اندر اس گیم نے گیارہ ملین ڈالر یعنی 70 کروڑ روپے کمائے لیے تھے یہ گیم کچھ مہینے کے اندر ہی دنیا کے ساتھ سب سے زیادہ بکنے والے گیموں کی لٹس میں اپنی جگہ بنا چکا ہے کیونکہ یہ تیزی تو پاپلر ہو رہا ہے آنے والے سمع میں یہ گیم اب نمبر ون پر بھی آ سکتا ہے انڈرویڈ کے ٹاپ گروسنگ گیم میں اپ جی پہلے ستان پر رہے ہیں یہ ایک ماتر ایسا گیم ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ ایک ساتھ آ کر آن لائن کھیلتے ہیں اس گیم کے پاس 1.34 ملین لوگوں کے ایک ساتھ کھیلنے کا ریکارڈ ہے اس گیم کو روزانہ 10 ملین سے زیادہ لوگ کھیلتے ہیں اس کے علاوہ لانچ ہونے کے چار مینے کے بعد ہی اس گیم نے 100 ملین پلیئر کا آخلا پار کر لیے تھا اس گیم کو کچھ اوارڈ بھی مل چکے ہیں جیسے بیسٹ پیسی گیم آف دی ایئر منٹی پلیئر اوارڈ ایکسن گیم آف دی ایئر اور بھی کافی اوارڈ مل چکے ہیں تو اب آپ جانگی گئے ہوں گے پبڑی کی کٹس پیکٹس میں بارے میں اگر آپ گیمز کے دیوانے ہیں تو آپ بھی اس گیم کو کھیل چکے ہوں گے اور آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ گیم اتنا پاپلر کیوں ہو رہا ہے انٹرنیٹ میں اس کی کافی چرچے ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے جھڑے پیکٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس لئے آج ہم نے آپ کو پبڑی گیم سے جھڑے امیزنگ پیکٹس کے بارے میں باتیں بتائیے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دو اور چینل بلنے تو سبسکرائب کرو اور بین نوٹیویشن آگل کرو اور اس ویڈیو کو اپنے سبھی پبڑی کھیلنے والے دوستوں کو شیئر کرو تاکہ ان سبھی کو بھی اس فیکٹ کے بارے میں پتہ چل سکے تو ملتے ہیں ایسی امیزنگ ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا ٹیک کیا